آج اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم پھری قوم کو یہ پیغام دے دے جو مرض جو بیماری کافی عرصے سے اسی حوالے سے اس پیغام ہو رہی ہے مجھے یاد ہے جہ میں دشتک نظم تا دو آزار پانچ میں اس دن سے میں بقیدہ اس خضمت میں اپنا کدار ادا کیا ہے انشاءاللہ اندہ بھی اگر کہیں بھی بھی ہمیں ضرورت پڑ گیا اس کو ہم ایک انسانی ملکی اوتنی خضمت سمجھتا ہوں یہاں پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ بعضی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مذہب سے اپنے آپ کو مسلک سمجھتے ہیں اور یہ تصور معاشرے کو دیتے ہیں کہ یہ اس میں مذہبی مسئلہ ہے میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہماری جتنے بھی اکابرین ہیں چاہے ان کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے یا جن کا تعلق مدارس سے ہے یا خانقان سے ہے یا دعوت تبلیغ سے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کس شعبے نے اس پھیلوں کی بارے میں کس شعبے نے یہ فتوہ دی ہے کہ یہ حرام ہے کہیں پہ کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک ہے کہ ہماری اکابرینوں نے باقیدہ اپنے ہاتھ سے اس کام کا آغاز کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے ابھی یہ گنجائش نہیں رہا ہے اس کا بھی گنجائش ہے ایک خدمت ہے قومی فریضہ ہے وطنی فریضہ ہے اس میں ہم نے چاہے علماء ہو چاہے ہمارے اکابرین ہمارے مشاران ہو قبائلی متبرین ہو جس طبقے سے اس وطن کی لوگوں کا تعلق ہو سماجی ورکر ہو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ساتھ دیں تعاون دیں یقیناً افسوس ہے دکھ ہے بہت ایسی ممالک ہے کہ وہ ہر لحاظے اس کو ہم پاسماندہ سمجھتے ہیں آمن کی لحاظ سے بھی فاسماندہ ہے ترکیاتی حوالے سے بھی فاسماندہ ہے غربت کی حوالے سے بھی آگے ہیں انہوں نے اس مارس پہ کنٹرول رکھا ہے واحد پاکستان ہے کہ ہم انہیں ابھی تک اس میں کنٹرول نہیں رکھا ہے اس کی وجہات کو دیکھنا پڑے گا یہ صرف پہلے ورکر کا کام نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے اس میں ہم سب کا ذمہ داری بنتا ہے جو شعبے سے ہمارا آپ کا تعلق ہے ہم سب نے ان کی خلاف نکلنا ہے ان کا تعاون کرنا ہے بالخصوص خواتین حضرات ہم دیکھتے ہیں ان کی مشکلات کو ہمیں احساس ہے کہ کتنی مشکل حالت میں خواتین گلی اور کچوں میں پھرتی ہیں یہاں تک ہم دیکھتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں کہ خوانتیں بھی رحم نہیں آتے ہیں ان پر بہت قید نواز çok